اچھا اب اس میں ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ طلاق کا اختیار ہے مرد کے پاس عورت کے پاس نہیں یہاں پر دو باتیں آئی ہیں ایک تو یہ کہ طلاق کا اختیار مرد کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے جہاں بھی ہے یہاں بھی اور ہر جگہ دوسرا یہ کہ یہاں تحدید کیا ہے یعنی limited کر دیا اس کو تو یہ عورت کی ریایت کے طور پر یعنی ایک چیز تو مرد کی ریایت کے طور پر ہو گئی دوسری چیز عورت کی ریایت کے طور پر اختیار طلاق کا مرد کے پاس یہ مرد کی ریایت ہے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ عورت کے لیے کیا کیا گیا عورت کے لیے یہ ہے کہ limited ہے مرد تین دفعہ طلاق دے سکتا ہے عربوں کی طرح یہ نہیں طلاق دیتا رہا ہے اور اسے روح کر رکھے تو یہ اس میں عورت کی ریایت ہو گئی لیکن کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اگر عورت طلاق چاہے تو پھر کیا کریں زیادتی ہو رہی ہو مرد طلاق ہی نہ دے limited تو بات کی بات دے ہی نہیں رہو یہ ہے کہ طلاق مل جائے تو خلا لے لیں عورت کے لیے خلا ہے عورت طلاق نہیں دے سکتی خلا لے گی اور خلا یہ ہے کہ دونوں مامی رضا مندی سے خلا کر لیں اس صورت میں عورت مہر معاف کر دے ایسی چیزیں آ سکتی ہیں یعنی اگر یہ مطالبہ ہو شور کی طرف سے کہ مہر جو ہے معاف کر دو مہر چھوڑ دو یا مہر ادا کر دیا ہے تو واپس کر دو لیکن تو یہ ہو سکتا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ شور کے لیے اس صورت میں مہر واپس لینا مقروع ہے جب زیادتی وہ خود کر رہا ہے اگر زیادتی وہ خود کر رہا ہے زیادتی بھی کر رہا ہے پر مہر بھی لے رہا ہے یہ مقروع ہے یہ صحیح دہی ہے اس کے لیے اور اگر عورت ہی اپنی طرف سے طلاق چاہتی ہے شور کا کوئی قصور نہیں ہے تو پھر شور اس کے بدلے میں بدلے خلا لے سکتا ہے جیسے مہر وغیرہ کیا اس قسم کا کیس باہر گئے رسالت میں آیا تھا ایک عورت اپنے شور سے خام خام بچزن ہو گئی اور وہ شور تھے حضرت ثابت بن قیس بن شماس وضی اللہ و دل اور یہ خاتون جو ہیں بس ان کا دل کھٹا ہو گیا اب دلوں کا معاملہ ہے ممکن نہیں دل نہیں ملتے کبھی کبھی تو ان کا دل جو ہے وہ ان سے اکھڑ گیا انہوں نے باہر گئے رسالت میں آکے مجھے ثابت کے دین اور اخلاق میں کوئی کلام نہیں ہے وہ بہت اچھے آدمی ہیں مگر مجھے پسند نہیں ہے میں ان کے ساتھ گزارہ نہیں کر سکتی حضور میرے لئے کچھ فرمائی ہے مطلب وہ کھلا چاہتی تھی تو حضور نے فرمایا تو تم جو باغ اس نے تمہیں مہر میں دیا ہے وہ تم چھوڑ دو بھی تو میں خوشی سے چھوڑ دوں گے اور اس سے زیادہ بھی اگر وہ چاہیں گے تو اور دے دوں گے وہ ملدار خاتون تھی تو اس سے زیادہ بھی دے دوں گے حضور نے فرمایا امد زیادہ تو فلا زیادہ کی ضرورت نہیں جو مہر میں باغ دیا وہ دے دو باپن لہذا ان کو بلایا خلا کروا دیا ختم ہوئی خلا کے نتیجے میں جو طلاق واقع ہوتی ہے یہ طلاق بائن ہوتی ہے یاد رکھئے اس میں رجوع نہیں ہو سکتا آپ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے اگر صرف خلا کی صورت میں طلاق بھی ہے اور اگر خلا کی صورت میں تین طلاقے دے دی ہیں تو پھر تو تین کا حکم لگے گا اچھا یہ ہو گیا عورت کا اختیار اس میں تاکہ عورت پر ظلم نہ ہو اچھا اس میں جو ہے یہ آج کل جو ہو رہا ہے کہ عدالتوں میں جا کے کوٹ میں جا کر کے خلا لے لیے جاتے ہیں اس میں بڑی گڑ بڑ ہو رہی ہے آج کل بہت غلط چیزیں آ رہی ہیں بہت سے لوگ اس میں دین اور شریعت کی ودود کو پامال کر رہے ہیں خواتین جو ہیں بہت غلط انداز سے ان چیزوں کا فائدہ اٹھا رہی ہیں عدالتوں میں جا رہی ہیں چھوٹے چھوٹے باتوں پر اور عدالتیں بھی ہماری آنکھ بند کر کر کے فیصلے دے رہی ہیں شور بیٹھا ہوا ہے اس کو نہ پوچھا نہ وہ آیا نہ اس سے طلاق لی نہ کھولا کی بات کی عدالت پہنچی کوئی بھی خاتون کیج دائر کیا کھولا ہوگی اب اس کے بعد یہاں دوسرے نکا ہو گئے اور آدمی بچھا رہا بیٹھا ہو گئے یا وہ باہر گیا ہے تو واپس آیا تو پھر چلا بی بی نے دوسرے نے کہا کھولا لے گا یہ کہاں کیسے دوست ہو سکتا ہے یہ طریقے کیسے ہیں ہماری یہاں کھولا کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے منسائیڈیٹ کوئی آزادی حاصل کرنے کھولا یہ ہے کہ بی بی جو ہے شوہر سے لے گی کھولا شوہر کے اختیار میں ہے یہ کھولا دے اگر کوئی شوہر کھولا نہیں دے رہا کھولا نہیں کر رہا تو عدالت اس کو مجبور کرے گی کہ تم اس سے کھولا اس کو دو اس کو طلاق دو اس کو کھولا دو اس کو آزاد کرو عدالت مجبور کرے گی یہ کیا جا سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ انہیں ایسے ہی کیا ایک شخص کو بٹھایا اور اس سے طلاق دلوائی اور فرمایا ہم اس پر تک نہیں جانے دیں گے تم کو جب تک تم طلاق نہیں دو تو ایسا نہیں ہے کہ کسی تیسری پاور کو اختیار ہو کہ وہ دو آدمی میاں بیوی کے درمیان طلاق کا فیصلہ کر دیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے عدالتیں بھی یہ کام نہیں کر سکتے یہ بالکل نہیں ہے کھولا کا یہ مطلب نہیں ہے شوہر جو ہے وہ اس کو بلائے جائے گا وہ دے گا ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر مثال کے طور پر نہیں آ رہا نہیں پیش ہو رہا نہیں آ سکتا یہ ہمارا عدالتی نظام ناکس ہے جس طرح کی کارربائیاں ہوتی ہیں اب ایک عورت فسی پڑی ہے بیچاری واقعی جنرلی فسی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور وہ بہت مصیبت میں ہے اس کے لئے بڑی پریشانی ہے تو اس صورت میں اگر شوہر سے نہیں مل سکتا کھولا تو پھر ٹھیک ہے اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے عدالت سے وہ کھولا لے لیکن بہتر ہے کسی مستند مفتی سے عالم سے تصدیق بھی کرا ہے کہ یہ جو کام میں نے کیا ہے یہ صحیح ہے میں اپنا سارے قواعش بیان کر کے ساری صورتحال بیان کر کے اس کی تصدیق بھی کرا ہے محض عدالت کے فیصلے کے اوپر یہ آپ اس میں عمل نہ کریں اور کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں بلکہ مفتی سے تصدیق بھی کربائے لیں